پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے مردباد جنپت کے کندر کی تھانہ علاقے کے گاؤں جیدپور پٹی میں اس سمیہ ہڑکمپ مچ گیا جب گاؤں کے ہی ایک بزرگی اسی کے گھر میں گلہ ریت کر ہتیا کر دی موقع پر پولیس پہنچی پولیس نے شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا دراصل تھانہ علاقے کے رہنے والے مختیار پوتر گلجاری اپنے گھر کی دوسری منجل پر سو رہا تھا گلجاری کے پوتر کا آروپ یہ ہے کہ دیر راتری کچھ لوگ گھر میں گھسائے جنہوں نے پہلے گھر میں لوٹ پاٹ کی اور پھر بزرگ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی مرتک کے پوتر کا آروپ ہے کہ مرتک کی بہو سے کافی دن سے پیسے کا ویواز چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مرتک کے بیٹے کی بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی جس کی ودوہ پتنی گھر میں حصے کی مانگ کو لے کر ویواز کرتی چلی آ رہی ہے حال ہی میں کچھ دن پہلے بھی مار پیٹ ہوئی آروپ ہے دیر راتری اس کی بھابی کے گھر والے گھر میں گھسائے اور انہوں نے ہی اس بارداد کو انجام دیا ہے فیلحال پولیس کا کہنا ہے کہ مرتک کے پریجنوں کی طرف سے تحریر لی جا رہی ہے تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجی کرت کیا جائے گا میرے چاہے اس کے دور سے کچھ دیگے ہمارے کمرے کے علوارے کے تالے ٹوٹا گئی تھے سندوقیں بھی تالے ٹوٹا گئی تھے میں نے اپنی اممہ کو اٹھایا ساڑے تھی ہمیں چور برگے دکھے ہیں ہم نے دنمچایا ہم نے دنمچایا دنمچا گیا بڑھا گیا دنمچا گئی میں نے ان کا ہاتھ بھی چھو دیکھا تھا اور کیا کہ میں صرف بہت درہ میں نے سلیم نے اس کے لڑکے بھورا اور عاصف اور قاسم پرانا بیواز چلتا آ رہا سلیم ڈھاکی آگے چمن ڈھاکی آگے سامان لے گا جیوال لے گا ابھی سادی کاری ہم نے تین مہینے ہوئے سادی بیباد کیا تھا بیباد کیا تھا سبے آج پانچ بجے کے قریب پولیس سٹیشن خندر کی میں سوچنا ملی جید پور پٹی گاؤں میں ایک بیکتی ہے جن کا نام ہے مشتاق لگوک قریب امر ہے ساٹھ ورز ان کی گھر میں ہی کسی نے ان کا مرد کر دیا ہے پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے سارے چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد جو مرتک ہے ان کے شو کو کسپانٹم کے لیے بھیج دیا ہے تحریر پراپت ہو گئی ہے مقدمہ بھی درج کر لیا جائے اور آگے کی بھیدک کاروائی کی جائی ہے ہتھے کی وجہ جو ان کے گھر والوں سے پوستاج کی سکی تو ان کا شک اپنی بھاوی پر ہے جو ان کے بڑے بھائی کی وائفتی ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان سے کئی دنوں سے ان کا پاریوارک بیواد چل رہا ہے تو انہوں نے ان کی بھاوی اور اس کے پاریوار والوں کے خلاف تحریر دیا